اوفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالتیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سیفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے ستتر صفات پر مشتمل فیصلے کے مطابق بطور وزیراعظم سیفر واپس بھیجوانہ تھا مگر بانی پی ٹی آئی نے کاپی واپس نہیں کی بانی پی ٹی آئی چار الگ الگ دفعات کے تحت مجرم قرار دیے گئے بانی پی ٹی آئی کو مجموعی طور پر چوبیس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے اسلم کوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم تفصیلی فیصلے میں کیا کیا باتیں لکھی گئی ہیں جی عمیر جاجہ بول حسنات ذلکر نین نے سیفر کیس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے جو کہ ستتر صفات پر مشتمل ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو چار مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی گئی ہے جن میں دو دفعات ہیں ان میں دس دس سال جبکہ دو دفعات میں دو دو سال اس طرح مجموعی طور پر چوبیس سال بنتے ہیں جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہم حمد قریشی کو دو دفعات کے تحت دس دس سال یعنی بیس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور دونوں جو مجرم ہیں ان کی سزائیں ایک ہی وقت کے ساتھ ہی شروع ہوں گی اور اس میں سب سے یہ اہم بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ شاہم حمد قریشی اور بانی پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے اس کو مد نظر رکھا گیا اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بلکل نامناسب تھا خود پریشانی خود ساختہ جو ہے پریشانیاں انہوں نے بنائی اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وکلاہ ہیں ان کو بھی ٹائم دیا گیا اور اس کے ساتھ ان میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ علی بخاری جو ان کے وکیل ہے اور ان کا کہا گیا کہ ان کو بھی ٹائم دیا گیا ساری ووکل آتے انہوں نے ان کے دلال دیا گیا ہے بیس فائنڈنگز کا کہا گیا ہے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں کہا گیا کہ بیس فائنڈنگز تھی اور اس میں سائفر ہے چشم دید گواہ ہے اور سائفر دستفعزات کی جو اہمیت ہے وہ شامل کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ جو سائفر مقدمہ ہے کیس ہے وہ سترہ ماہ کی تحقیقات ہے اس کے بعد دیر کیا گیا تھا اور یہ کہنا کہ یہ تاخیر سے دیر ہوا یہ بالکل جو ہے وہ غلط کا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو سائفر واپس کر نہ تھا وہ بانی پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کیونکہ وزارتیں جو خارجہ ہیں وہ ان سے یہ نہیں مانگ سکتی تھی تاہم انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ سائفر واپس جمع نہیں کرایا ہے جس کے تحت وہ انہوں نے اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا اور انہوں نے جو بطور وزیر آزم اور وزیر خارجہ جو ہے دونوں جو مجرم ہیں انہوں نے دونوں نے اپنے جو حلف ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور بانی جو پی ٹی آئی ہیں اور شاہ محمود قریشن نے جو ہے وہ جان بوجھ کر ج جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے یہ جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ رہی تفصیل فیصل میں یہ تمام باتیں لکھی گئی ہیں اپنے اپنے اپنیڈ کے حصے ہم آپ کا بہت شکریہ توشو خانہ کیس میں سزایافتہ بشرا بی بی کو اڈیالا سے بنی گالا سب جیل منتقل کر دی گیا ہے زل انتظامیہ نے ریزیڈنشل کمپاؤن خان ہاؤس کو اکتیس جنوری سے تاہک میں ثانی سب جیل قرار دیا ہے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دی گیا ہے توشو خانہ کیس کے فیصلے کے وقت بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھی وہ بات میں اڈیالا جیل پہنچی جہاں زابطے کی کاروائی مکمل ہونے پر انہیں گرفتار کر کے بنی گالا پہنچایا گیا جیل عملہ بنی گالا کے باہر تیونات رہے گا